السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ وَلَا دَعِقَلَ مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْضَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے ہم مراب مل کر گمبدِ خزرانِ آرام فرمانے والے آقا حضور رحمتِ آدم بُلِ مُجَسَّم دائر حلیمہ کے حلیم امت کے رنخار ودیبوں کے رنگسار نائیوی پروردگاہ جنابِ احمدِ مُشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں جرود و سلام کا مزرانِ حقیدت پیش کریں پڑے باعوازِ بلند اللہ وسلم کی آمان سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ بیانوں کی سزبان سے مرتبہ صدی کے اکبر گاہ کہ محبوبِ خدا محبوب ہے صدی کے اکبر گاہ لٹایا راہِ حق میں گھر گئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدی کے اکبر گاہ عزیزانِ ملتِ اسلامی آمد ہے جمعہ دل اخرہ کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلو فرمہ اور اس ماہِ مبارکہ کی باعث تاریخ کو نسبت ہے صداقت کے تاجدار یارِ غارِ مصطفیٰ یارِ مزارِ مصطفیٰ عاشقِ صادق عاشقِ اکبر سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے کہ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل و پالا اگر وہی ذات ہے تو وہ ذات سے کتنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آپ دنیا کا جائزہ لے میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں محبت کرنے والے کئی ہیں لیکن ان محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا اس کی صفت سے محبت کرتا ہے اس کے وصف سے محبت کرتا ہے مثال کے دور پر اگر کوئی دولت مند ہے تو لوگوں کو اس کی ذات سے پیار نہیں اس کی دولت سے پیار نہیں اگر کوئی پرسی کا مالک ہے تو لوگوں کو اس کی ذات سے پیار نہیں اس کے عہدے سے پیار نہیں اگر کوئی علم والا ہے تو لوگوں کو اس کی ذات سے پیار نہیں اس کے علم سے پیار نہیں اگر کوئی حسن والا ہے تو لوگوں کو اس کی ذات سے پیار نہیں اس کا یہ وصف حسن جو ہے اس وصف حسن سے پیار نہیں اس حوالی سے بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمت و لزوان کی ایک روایت بڑی مشہور ہے آپ کے یہاں کام کرنے کے لئے ایک موکرانی ہوا کرتی تھی ایک بندہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علی سے مرید ہونے کے لئے آیا ہے مرید ہوا کچھ دن آپ کی حدمت میں رہا اچانک اس کی نظر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علی کے گھر میں رہنے والی اس قدیس پر پڑی اس موکرانی پر پڑی اس کے حسن کو دیکھ کر کے وہ مرید جو تھا اس نے اپنا تر اس کے حوالے کر دیا نادام تھا وہ جسے بابا فرید الدین گنج شکر جسی عظیم دولت ملی ہو پھر بلا وہ ادھر ادھر اپنے دل کا سوتا کر رہا ہے حضرت کو جب یہ بات بتا چلی ہے تو حضرت نے اسے بلا کر کے سمجھایا تو کہاں وہاں کیوں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے کہنے لگا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ آنے میں انشاءت فرمائے ٹھیک ہے تاریخ متعین کر دی گئی کہ فلا تاریخ کو تیری شادی اس کنیز کے ساتھ کر دی جائے گی حال مختصر وہ چلا گیا شادی کی تیاریاں کرنے کے لئے اور ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ آنے نے اس کنیز سے کہاں یہ جلاب ہے اسے کھایا کر اب آپ خود سوچیں اگر گرمی کے دنوں میں کسی بندے کو گرمی لگ جائے اور اس کی طبیعت بگڑ کر کے اسے الٹی اور نست شروع ہو جائے تو ایک دو دن میں اس بندے کی حالت کیا ہو لاتی ہے کمزوری کی بنیاد پر تو یہاں تو بابا فرید الدین گنج شکر نے اس کنیز سے کہا اس جلاب کو کھا اور جو پاخانہ ہو اسے اس ایک مٹکے میں جمع کر لے المختصر جو وقت تھا وہ وقت گزرتا رہا وہ عورت جو کنیز کی جلاب کھاتی رہی اور جو پاخانہ تھا اسے مٹکے میں جمع کرتی رہی جب وہ دن آیا جس دن اس مرید کی اس کنیز سے شادی ہونے والی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ السلام کے کہنے لگا حضرت وعدے کی مطابق قائم پورا ہو چکا ہے اب میری اس کے شاہ سادی کر دی جائے بابا فرید نے اس کنیز کو گھرایا جب اس مرید کی نظر اس کنیز پر پڑی تو مسکرایا اور کہنے لگا حضرت آپ اس سے کیوں مزاق کرتے ہو میں نے اس گھڑیا سے شادی کرنے کے لیے تھوڑی کہا تھا بلکہ میں نے تو آپ کی اس کنیز سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا آپ بھلا میرے ساتھ کیوں مزاق کرتے ہو یہ وہ خانون تھوڑی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ وہ خانون تھوڑی ہے جس کو میں نے اپنا دل دیا تھا بابا فرید کہتے ہیں یہ وہی ہے وہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی آنکھوں کا کیا کہنا اس کے رخصار کا کیا کہنا ایسا محسوس ہوتا تھا اس کی آنکھیں آنکھیں نہیں بلکہ آنکھوں میں سمندر رہتا ہے اللہ اکبر بابا فرید کہتے ہیں میں بات سچ کہتا ہوں یہ وہی ہے لیکن ہاں ہاں میں نے اس کے حسن کو بھی چوڑ دیا ہے المختصر وہ کہنے لگا حضرت بات سمجھ میں نہ آئی بابا فرید اب اس کے خان کو پکڑتے ہیں اور اسے لے کر کے وہ جو پاکھانا سے بھرے ہوئے مچے تھے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نادان تو نے اپنا جو دل دیا تھا اس کی ذات کو دل نہیں دیا تھا بلکہ اس کی گندگی کو دل دیا تھا اگر تو نے محبت کی تھی اس کی ذات سے محبت نہیں کی اس گندگی سے محبت کی تھی تو ارض یہ کرنا چاہتا ہوں آج دنیا میں بندے کو جو محبت ہوتی ہے تو وہ بندے کی ذات سے محبت نہیں ہوتی بلکہ بندے کے وصف سے محبت ہوا کرتی ہے آپ دیکھو نا اگر کسی بندے نے کسی پر احسان کر دیا تو بندے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے یار بلا بندہ میرے اوپر احسان کرتا ہے پندرہ مرتبہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے اور ایک مرتبہ احسان نہ کرے تو بندہ سارے احسانوں کو بھلا دیتا ہے یار احسابی کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے یہ تو میرے کان کی نہیں آتا یہ تو میرا سہارا ہی نہیں بنتا حالانکہ پندرہ مرتبہ اس نے اس پر احسان کیا لیکن وہ پندرہ مرتبہ کے احسان تو بھول جاتا ہے اور اس ایک مرتبہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کرتے کہتا ہے یار یہ تو میرے کام آنے والا نہیں یہ تو میرا سہارا بننے والا نہیں پتا کیا چلا اگر اس بندے کو اس کی ذات سے پیان رہتا تو یہ ایک مرتبہ کا انکار سامنے نہ رہتا وہ پندرہ مرتبہ کا احسان سامنے رہتا تو آج دنیا میں حال یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے وصفوں سے پیار ہیں آپ بیس مرتبہ کسی کو پیسہ اڑھار دیں اکیس لی مرتبہ نہ دیں وہ کیا کہے گا یار میسا آدمی ہے میرے کام ہی نہیں آتا میرا سہارا ہی نہیں بنتا میرے گفترگ میں میرا عباداوہ ہی نہیں کرتا بیس مرتبہ جو اس نے اڑھار دیا اس کو بھول جائے گا اور اس ایک مرتبہ کو یاد رکھے گا کیوں اس لیے کہ لوگوں کو لوگوں کے وصفوں سے پیار ہیں لوگوں کی ذاتوں سے پیار لیں لیکن اب آونا کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے جس نے فقط وصف سے پیار نہ دیا خدا کی قسم حقیقت میں ذات سے پیار دیا ہے اور وہ ذات کسی اور نہیں وہ ذات صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مبارک ذات سے پیار لیا کس وقت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی سے محبت کرنے لگے تقریباً سولہ یا سالے سولہ سال کے عمر مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور میرے آقا کی آپس میں دوستی تھی یہ بچپن کی دوستی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی ابھی نبی میں اعلان نبوت نہیں کیا میرے آقا کی عمر مبارکہ تقریباً دو یا دھائی سال سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارکہ سولہ یا سوڑہ 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 سال کی ہے اس وقت سے سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے دوستے کی سلسلہ چلتا رہا ابو بکر بھی تجارت کرتے ہیں اور میرا نبی بھی تجارت کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا محلہ الگ ہے اور میرے آقا جس محلے میں رہتے ہیں مکہ شریف جسرزمین پر وہ محلہ الگ ہے لیکن جس وقت پچیس سال کی کریر جوانی میں بیرمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ کا نگاہ سجدہ صدی اللہ ربی اللہ تعالیٰ مہا کے ساتھ ہوا تو میرا نبی رہنے کے لیے اسی محلے میں چلا گیا اس محلے میں سجدہ صدی اللہ علیہ وسلمہ رہا کرنی تھی اب حال یہ تھا اس محلے میں صرف سجدہ خدیجہ نہیں رہتی تھی بلکہ اس محلے میں صدیق اکبر بھی رہا کرتے تھے اب تک تو حال یہ تھا کہ صرف آپس میں دوستی تھی لیکن اب حال یہ ہوا کہ محلہ بھی ایک ہو گیا اب صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ میرا نبی صدیق اکبر کے ساتھ سلسلہ کلتا رہا سلسلہ کلتا رہا ایک دن وہ بھی آیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مبارک ذات پر ایمان دانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے سب سے پہلے ایمان لے کر کہ آئے میرے نبی کے اوپر سب سے پہلے اور میرا نبی انشاءت فرماتا ہے میں نے جس جس کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو سب نے مجھ سے موجزیں مانگے سب نے مجھ سے دلیلیں مانگی تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو دکھاؤ موجزہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو دوہمیں دلیل لیکن میرے آقا فرما دے میرا آقا بکر وہ ہے جب میں نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی بغیر دلیل کہ میرا کلمہ پڑھ کر کہ میری غلامی میں داخل ہو گیا یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرماتے ہیں بڑا مال تھا صدیق اکبر کے پاس اپنے سب کچھ لاکنین نبی کے قدموں پر قربان کر دیا اور اتنا قربان کیا اتنا قربان کیا اپنے قسم کا لباس بھی اتار دیا اور پوری کا ٹاٹ پھن کر کے اس پر بغول کے کھانٹے لگا لیے اور عرض کرتے ہیں آقا میرا مال بھی آپ کے لیے ہے میری چاند بھی آپ کے لیے ہے نبی نے انشاء ہمیں ابو بکر میرے اوپر دنیا میں جس جس میں احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا لیکن ابو بکر تجھے قیابت کے دن تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ کا فرمائے گا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات مقدسہ ہے لیکن آؤ نہ دیکھیں کتنا پیار ہے صدیق اکبر کو ملے آقا سے آپ یہ دنیا میں کئی سفر سنے ہوں گے لیکن پیارو یہ مبارک سفر کتنا بڑا پرکت والا ہے کہ سفر کرنے والے ذات میرے مصطفیٰ کی ہے اور جسے اپنا سفر کا ساتھی بنایا وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہیں بڑا آفابر کا سفر اور بڑی حضمتوں والا اور بڑی شان والا سفر کہ سفر بھی کیا جاتا ہے تو اپنے کسی مقصد کے تحت نہیں اللہ کے حکم سے سفر کیا جاتا ہے جس وقت مکہ شریف کے سرزمین پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیش شروع کی اور لوگ دھیرے دھیرے میرے آقا کی غلامی میں تاخن ہوتے جا رہے تھے اس وقت کفار و مشرقین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف میں دینا شروع کر دیا ماذا اللہ اتنا سطایا اتنا سطایا کہ ہجرت کا حکمہ گیا نبی نے انشاءت مرمی اپنے صحابہ سے اپنے غلاموں سے جاؤ مکہ شریف سے ہجرت کرنے چلے لاؤ اس وقت صدیق اکبر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگی آقا آپ نے سب کو تو حکم دے دیا ہے لیکن آپ کا ابو بکر کیا کرے میرے نبی نے انشاءت مرمی ابو بکر انتظار کرو میں نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی لیکن تمہیں ہجرت میرے ساتھ کرنی ہے تمہیں سفر میرے ساتھ کرنا ہے سب ہجرت کر کے چلے گئے مکہ شریف سے سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انتظار میں ہے کب ہوتوں آئے گا اور کب مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملے گا المختصر وہ دن بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو اکم پہنچایا محبوب اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی مکہ سے ہجرت کر کے چلے جاؤ المختصر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ میں جب اس حکم کو پایا سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے بڑی برکتوں والا تھا ابو بکر کا گھر کہ دن میں دو مرتبہ نبیوں کا امام صدیق اکبر کے گھر پر تشریف لاتا تھا دو مرتبہ اب جب ہجرت کا حکم آیا تو مریان صلی اللہ علیہ وسلمہ ابو بکر کے گھر پر گئے دروازہ چکتایا ابھی دروازے پر دستکتی ہی تھی کہ فوراں دروازہ کھلا دیکھا کہ ابو بکر دروازے کے پیشے کھڑے آقا فرما دے اتنی رات میں ابو بکر سوتے نہیں ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے ہجرت کے لئے کہا ہے اسی دن سے رات کو نین نہیں آتی انتظار کرتا ہوں کب آمینہ کا لال آئے گا اور کب ان کے ساتھ ہجرت کی جائے گی اور تیاریاں پہلے سے شروع کر دیتی ابو بکر صدیق کر دی اللہ تعالیٰ نے بے اختلاف دو اٹنیاں خریدی دو اٹنیاں کہ ہمیں جب ہجرت کرنی ہوگی تو ہمیں اٹنیوں کے اوپر سفر کریں گے دو اٹنیاں خریدی اور انہیں پالا انہیں محبت سے رکھا صدیق ادبر نے میرا نبی جب صدیق ادبر کو اطلاع دے دی گئی اس سے پہلے اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے اور کفار و مشرقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گھیرے ہوئے اور ماذا اللہ یہ ارادہ یہ ناپاک دل میں تمنا لیے ہوئے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اور کب ہم انہیں قتل کر دیں گے لیکن میرے نبی نے علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا علی مجھے حجرت کرنی ہے تمہیں رات کو میرے پستر پر آرام کرنا ہے مولا علی اس پستر پر آرام کرتے ہیں ارشاد فرمایا نبی نے علی صبح کو اٹھنا اور اٹھنے کے بعد یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا دینا یار بات سمجھ میں نہیں آتی جو باہر تلوار لے کر کہ کھڑے نبی کو قتل کرنے کے لیے ماذا اللہ انہیں لوگوں کی امانتیں میرے مصطفیٰ کے گھر میں رکھی ہوئی ان سے جا کر کہ پوچھونا آخر وجہ جاہے انہیں کو قتل کرنا چاہتے ہو اور اپنی امانتیں بھی انہیں کے پاس رکھواتے ہو تو جواب ملتا ہے یہ بات اور ہے کہ ہم تلوارے لے کر کے انہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن اس بات کی ہم دوائی دیتے ہیں کہ پورے مکہ کی دردی پر آمینہ کے لال سے بڑا نہ کوئی سچا نظر آتا ہے نہ امانتدار نظر آتا ہے سب سے بڑا اگر سچا کوئی ہے مکہ کی دھردی پر تو وہ بھی آمینہ کا لال ہے اور سب سے بڑا امانتدار بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی آمینہ کا لال ہے سچ کو یہ ہے نہ کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے گئے تلوار لے کر کے کھڑے ہیں لیکن جس کی افارت خدا کرے اس کا پھر بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہوں دروازہ کھولا میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں دی مٹی لی مٹی اور مٹی لے کر کے میرے نبی نے اس مٹی کو کافروں کی طرف پھیکا قرآن کہتا ہے محبوب جو تم نے کنکریاں پھیکی نا وہ تم نے نہیں پھیکی اللہ نہیں پھیکی محبوب نے اپنے مبارک ہاتھ سے جب پھیکی تو ان کی آنکھوں سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا اپنی آنکھیں مسلنے کے اندر وہ رہ گئے اور میرا نبی اپنے مبارک اجلے سے باہر تشریف لے گیا وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی نبی اندر ہی آرام کر رہے جب کافی تاخیر ہو گئی اور اندر پہنچے تو جا کر یہ دیکھا کہ بستر پر آرام نبی نہیں کر رہے ہیں نبی کا غلام علی آرام کر رہا ہے میرا نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اپنے غلام سے کہا تو بکریہ چراتا ہے ہم سفر پر نکل رہے ہیں اور ہمیں راستے میں غار سور میں آرام کرنا ہے ایسا کرنا پورے تھی تو بکریہ چرانا اور شام کے وقت یہ بکریہ لے کر کے غار کے پاس آجانا تاکہ بکریوں کا دودھ نکال کر کہ میں اپنے نبی کو پھلا سکوں اور اپنی بیٹی سے کہہ دیا اے اسماع ایسا کرنا تو روزانہ کھانا تازہ بنا کر کے تازہ کھانا بنا کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لیے لے کر جانا سب کی ٹیوٹی لگا دیس ابنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابنہ ابو بکر سے کہہ دیا ایسا کرنا تو بھی کہ تُو پورے دن کافروں کا دھان لکھنا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا پلان بناتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور تین کے حوالے سے اکہ ساجشے رستے ہیں اور پھر شان کو آکر کے غار میں ہمیں بتا دینا سب کی ٹیوٹی لگا دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ روانہ ہوئے چلتے 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 وہ غار بھی آیا جسے اتنی آمار سور کہتی ہے لیکن یاد رکھیے گا وہ غار زمین کے اوپر نہیں وہ غار پہاڑ کے اوپر ہے کہاں ہیں جو لوگ حج کرنے کے لئے یا عمرہ کے لئے بہے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ وہ غار پہاڑ کے اوپر ہے اور اس کی اچائی اتنی ہے غالبت اس کی اچائی پانچ ہزار چار سو تیرہ فٹ بتائی جاتی ہے کتنی اچائی ہوگی کتنی اچائی اور اب تو راستے ہموار کر دیئے گئے ہیں آج کے ساڑھے تقریبا چوندہ سو سال پہلے کی بات عالم کیا ہوگا غار پر چرنا تھا اس لیے کہ سور میں جانا تھا پہاڑ پر چڑھ کر کے صدیق اکبر کے نے میری نظر اچانک پڑی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مبارک قدموں پر تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی کے مبارک قدم سے کھون بہر رہا ہے مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے عرضی لگائی یا رسول اللہ ایک عرضی ہے اسے قبول کر لیا جائے آقا فرماتے کہو ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو عرض کرتے ہیں آقا میرے دل کی تمنہ ہے کہ آپ میرے کاندوں پر سوار ہو جائے آپ میرے کاندوں پر سوار ہو جائے دنیا میں ایسی تو اولادیں بیچی گئی کہ جنہوں نے ویل چیر پر کٹھا کر کے اپنے ماں باق کو خانے کعبہ کا تواف کروایا صفا و مروہ کی سائی کروائی لیکن قربان نہ جائیں صدیق اکبر پر نبیوں کے امام کو اپنے کاندوں پر بٹھایا ہے صدیق اکبر نے اور غار سوار پر لے کر کے چڑھنے کے لیے روانہ ہوئے لیکن یاد رکھیے گا صدیق اکبر جو غار سوار پر چڑھ رہے تھے عالم یہ تھا اپنے پورے پاؤں رکھ کر کے نہیں بلکہ پنچوں کے بل کر رہے تھے اس لیے کہ جب کفار اور مشکین ادھر سے آئیں گے تو انہیں بتانا چلے کہ کوئی ادھر سے گزر کر کے گیا ہے اور حال یہ تھا اتنی اچائی کے اوپر وہ غار پتھلی زمین ہمارا کو حال یہ ہے کہ اگر پندہ پتھارہ گڑ کے اوپر چڑھائی کرے تو پندرہ جگہ رکھ کر کے پانی پیوے سانس لے میں آرام کرے لیکن صدیق اکبر نے غار کے اوپر جب چڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا نہ راستے کے اندر آرام کیا نہ راستے میں پانی پیا نہ راستے میں کوئی سانس لیا اقتداد کیے چڑھنے کے لیے جب تک غار سورن آیا صدیق اکبر راستے میں رکے میں لے اور جب غار سور آیا اس وقت صدیق اکبر میں سانس لیا تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ پندوں کے بر پندوں کے بر لے کر کے میرے نبی کو غار سورن تک پہنچے جب غار آ گیا چار چادرے کی صدیق اکبر کے پاس چار چادرے ایک چادر کی تہلن پناہ رکھی تھی ایک کو اپنے سینے پر ڈال رکھاتا ایک ڈامامہ شریف تھا پر ایک چادر اپنے گلے میں تھی جب غار سور آ گیا تو اپنی چادر بچھائی اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس چادر پر آرام کرے میں غار میں جاتا ہوں اور پہلے جادر کے غار مستفائی کرتا ہوں امام راضی فرماتے ہیں اس غار کے اندر ستر سراختے ہیں کتنے سراختے ہیں ستر سراختے ہیں اور وہ ستر سراخت آئے کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ اپنے امتیوں میں خطاب کر رہے تھے اور میرے نبی کے فضائل بیان کر رہے تھے اور انشاءت فرماتے ہیں میرے امتیوں ایک نبی احسانے والا ہے اس کی شان یہ ہوگی اس کا مقام یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ انہیں ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا اور اس کا خادمہ ایمان پر ہو جائے گا تو انہاں اس ایک نظر کے سزدے میں اس بندے پر جہنمت کی آگ حرام فرما کر کہ اسے چندت میں داخل آتا کر دے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے فضائل بیان کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سلام کی تقریر میں ساپ بھی سن رہا تھا کوئی سن رہا تھا ساپ بھی سن رہا تھا ساپ سب کو چلے گئے وہ ساپ آیا اور آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ وہ اتنی شان شان والا رسول آئے گا کب آپ نے فرمایا میرے زمانے تھے تقریبا چھ سو سال کے بعد چھ سو برس کے بعد وہ ساپ کہنے لگا آئے گا کہا وہ شان والا رسول مجھے بتائیں تاکہ میں بھی ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چھ سو سال کے عمر بڑی لمبی عمر ہوتی ہے کون چھ سو سال کے بھی انتظار کرتا ہے یہاں تو حال یہ ہے پانچ منٹ انتظار نہیں ہوتا کون کس کا انتظار کرتا ہے پانچ منٹ انتظار نہیں ہوتا اور پانچ منٹ میں نے زیادہ کہہ دیا ایک منٹ انتظار نہیں ہوتا ایک منٹ انتظار نہیں ہوتا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو یار ایک منٹ اوپر جا رہا ہے گھڑی میں جلدی کرو ایک منٹ انتظار نہیں ہوتا کون چھ سو سال تک انتظار کرتا ہے لیکن اس صاحب نے کہا آپ بتا بتاؤنا انتظار کرنا میرا کام ہے جب عشق ہو جاتا ہے اور محبت سچی رہتی ہے تو پھر وقت نہیں دیکھا جاتا محبوب کے اندر وہ بندہ کھو جایا کرتا ہے آپ تو بتاؤنا کہ آئیں گے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ مکہ سے مدینہ شریف کی جانے جرت کریں گے اور راستے میں خار پڑتا ہے اس گار میں وہ تین دنوں کے لیے قیام کریں گے ساپ نے کہا چلو اس گار میں ڈیرہ لگا دیا جائے ستر سراخ کیے اس ساپ نے ستر سراخ کیوں اس لیے کہ اگر پانچ دس سراخوں کو بند بھی کر دیا جائے تو میں کسی دوسرے سراخ سے ان کی زیارت کرلوں خیر یہ تو اس کا عشق تھا لیکن اب جو کاندوں پر بٹھا کر کے ملے مصطفیٰ کو لایا ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے ان کا عشق بھی بڑا نیرالہ ہے کہتے ہیں ساپ انہیں ستر سراخ کر لیے تو کیا ہوا ابو بکر ستر کو بند کر دے گا اپنی چادر کے ذریعے سجدنا صدیق اکبر نے کپڑا پھار پھار کر پھار پھار کر ان سارے سراخوں کو بند کر دیا ایک سراخ رہ گیا کپڑا بھی ختم ہو گیا صفائی کی اب نبی سے کہا یا رسول اللہ پر اندر تشریف لے آئے ہیں جب اندر میری آقا تشریف لے کر گئے ہیں نبی نے جا کے کابو بکر ہمیں آرام کرنا ہے حالانکہ پیچھے دشمن لگے تھے کیا ایسے خوف کے موقع پر بندے کو آرام نظر آتا ہے ایسے آدم میں کیا کسی کو آرام دکھتا ہے لیکن میرے نبی کو پتا ہے ہماری حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے رکھی ہے میرے رب نے لے رکھی ہے جاتے کہ ابو بکر ہمیں آرام کرنا ہے سب سراخ بند تھے ایک باقی تھا سدیت اکبر نے اس سراخ پر اپنی پیڑی لگا دی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمہ سے کہا آپ میری جان پر سر رکھ کر کے آرام کرے سام ہر سراخ کے پاس دیا اسے سراخ بند نظر آیا لیکن جب اس سراخ پر پہنچا جہاں ابو بکر کی ایڈی لگی تھی اس نے ڈائریک نہ کھاتا پہلے تو اس نے اپنے مو کو سدیت اکبر کی این پر مس کیا اور کہنے لگا ابو بکر یہ محبت کی باتیں ہیں اتنے سالوں سے آر انتظار کر رہا ہوں ذرا ایڈی کو ہٹا کر کے ایک نظر ہمیں بھی دیکھ لینے دو سدیت اکبر نے کہا یہ وہ کہ بار بار میں سر تھوڑی ہوتے ہیں تو بس کر ابو بکر کو کئی دنوں کے بعد موقع ملا ہے آج پہلے چی بھن کر کے ابو بکر کو دیکھ لینے دے سدیت اکبر نے ایڈی نہ لگا لی انیس ڈنک مارے اس سامپ نے سدیت اکبر کی ایڈی بھر انیس ڈنک مارے انیس ڈنک اگر ایک ڈنک سامپ کسی کو مار دے رہے تو کتنی تیزی کے ساتھ اس کا زہر کھیلتا ہے وہی بندہ بتا سکتا ہے سدیت اکبر سے کسی نے پوچھا وہ بکر سدیت انیس ڈنک آپ کو مارے گئے کیا آپ کے اوپر اس زہر کا اثر نہ چڑھا اور کیا آپ کی توجہ اس زہر کی طرف نہ گئی کیا آپ کے اوپر وہ ڈنک اثر نہ کیا آپ کا دھیان اس ڈنک کی طرف نہ گیا تو سدیت اکبر نے پلٹ کر کے کہا ارے وہ تو ڈنک اتنا ڈھنک اس ڈنک کی طرف میری توجہ کیسے جاتی میں تو مصطفیٰ کے چہرے کے رنگ میں مشغول تھا مصطفیٰ کے مبارک چہرے کا رنگ دیکھ رہا تھا مجھ پر وہ ڈنک کیا اثر کرتا لیکن جب شدت کافی بڑی میرے نبی نے آکے کھولی تو دیکھا کہ ابو بکر کا چہرہ اترا ہوا فرماتے ابو بکر ہوا کیا ارز کرتے ہیں کہ سامنے ڈنک مارا کہتے ہیں ادھر راؤ اس پاؤں کو اس پر سامنے ڈنک مارا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلمانے اپنا مبارک لعا اپنا مبارک خون شریف ابو بکر کی پیڑی پر اس جگہ رہ گیا جہاں سامنے ڈنک مارا تھا انیس مرتبہ جہاں سامنے ڈنک مارا مصطفیٰ کے لعاد کی تاثیر دیکھو ادھر لعاب کا لگنا تھا ابو بکر کہتے ہیں فوراں دلد ختم ہو گیا وہ لوگ اس روایت سے ابرک حاصل کرے جو کہتے ہیں ماذا اللہ نبی سے مت مانگو نبی کچھ نہیں دے سکتا نادان جس وقت صدیق اکبر نے کہا میرے سامنے میرے پیڑی میں سامنے تنک مارا ہے تو نبی کو کہنا چاہیے جاؤ کسی سے نکلوالو جاؤ کسی حکیم سے علاج کروالو جاؤ کسی دوکٹر سے علاج کروا کر کے آ جاؤ لیکن صحابہ کا بھی حقیدہ تھا ہر ایک دنیا دوکٹروں کی حکمتیں تم توڑ سکتی ہے لیکن جہاں پر بڑے بڑے دوکٹروں کی طاقتیں جا کر بھی ختم ہوتی ہے وہاں پر مدیلے والے کی طاقت کی قدع ہوا کرتی ہے یہ اختیار یہ پاور اللہ میں اپنے محروم کو عطا فرمایا ہے تو یہ ذات سے کبنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تین دن تک میرے نبی کے صاحب رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رستار کے اندر اور پھر جب غار سے روانہ ہوئے وہ اونٹنیا مگوائی صدیق اکبر نے جو خریدی تھی تو میرے نبی نے کہا ابو بکر اس اونٹنیوں کی قیمت کتنی ہے ہم تمہیں ان کی قیمت دیں گے تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آسوا گئے یا رسول اللہ آپ اونٹنیوں کی قیمت کی باتیں کرتے ہو ابو بکر کی تو جان بھی آپ کی ہے ابو بکر کا تو مان بھی آپ کا ہے آج جب ہم یہ شیر پڑھتے ہیں نا خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ کیسی باتیں کرتے ہو مالکِ کل مالک تو خدا کی ذات ہے تم نے نبی کو ماز اللہ کیسے مالک بنا دیا ایمان داری سے بتانا باہر پچاس موٹر سائنٹی لے کھڑی ہے اگر ایک چور آئے اور کسی کی موٹر سائنٹی لے کر بھاگے تو بندہ کیا کہے گا یا آپ کو میری موٹر سائنٹی کیوں لے جا رہا ہے اس موٹر سائنٹی کا مالک میں ہوں بندہ کیا کہے گا اس کا مالک میں ہوں اس کا مالک میں ہوں تو تجھے سمجھنا چاہیے جب مالک خدا کی ذات ہے تو پھر تُو کیسے مالک ہوا تو پھر تُو کیسے مالک ہوا تو پلت کر کے کہے گا حقیقت میں مالک تو اللہ ہی ہے لیکن مجاز میں اورپ میں اس کا مالک میں ہے کائنات کا مالک کون اللہ لیکن ہمارے گھر کے حوالے سے گر کہ ہم سے پوچھے اس گھر کا مالک کون تو ان کیا کہتے ہیں اس گھر کا مالک میں ہوں کون ہمیں یہاں سے نکالے گا کون ہمیں یہاں سے بھگائے گا اس گھر کے مالک ہم ہیں جب تُو کہتا ہے کہ مالک اللہ ہے تو پھر تُو نے اپنے ہاں کو کیسے مالک بنایا پتہ کیا چلا حقیقت میں مالک تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات بنا کر کے ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے محبوب جسے جو چاہے وہ عطا کر دے ہوئے تو صدیق ایک پر کہتے ہیں آقا میری جان بھی آپ کی ہے میرا مال بھی آپ کا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھیں آپ نے سنا ہو داورما سے راستے میں ایک جھوپڑی آئی کہ آئے ایک جھوپڑی آئی کہ آقا نکال بکر ہمیں بھوک لگی ہے کہتے ہیں آقا چلو اس جھوپڑی کے پاس چلتے ہیں اور اس میں رہنے والے سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لئے کچھ ہے تو میرا نبی صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ کہے اس جھوپڑی کے پاس جا کر کہ پوچھا کچھ ہیں ایک بوڑی عورت تھی اندر کہنے لگی ہم عرب والے مہمان موازی میں بڑے مشہور ہیں لیکن ہائے افسوس آگ میرے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لئے نہیں نہ کچھ پینے کے لئے ہے اسی وقت میرے نبی کی مظر پڑی اس خاتون کے مکام میں ایک بکری تھی آپ کا فرماتے ابو بکری سے کہونا اجازت دے وے تم اس بکری کا دودھ دولے وے ابو بکر نے اس موڑی عورت سے کہا وہ کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہو خوبصورت چہرے والے جوانوں یہ بکری بڑی کمزور ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اور نہ چل کر سکتی ہے یہ تو بالکل کمزور ہے لگتا ہے کہ آج کل میں یہ اتقال کر جائے گی یہ بھلا کیسے دودھ دے گی اگر دودھ دینے والی ہوتی تو میرا شور اسے اپنے ساپ لیکت کے جنگل میں چرانے جاتا اس وقت میرے نبی نے کہا ابو بکری اس سے کہونا اجازت دینا تیرا کام ہے اس بکری سے دودھ نکالنا ہمارا کام ہے اس بکری سے دودھ نکالنا ہمارا کام ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ذریعے جب ابو بکر نے اس سے کہا اس نے اجازت دے دی نبی نے اشارہ کیا بکری دوڑتی ہوئی مصطفیٰ پیارے کے قدموں میں آئی میری آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جب اس بکری کے دھنوں میں ہاتھ رکھا ہے تاریخ بتاتی ہے نبی دودھ نکالتے جا رہے ہیں خاتون برطن لاتی جا رہی ہے اور صدیق اکبر برطن بھر بھر کر کے اس خاتون کو دیتے جا رہے ہیں اشتتام نے اس نے کہا جوان بس بھی کرو گھر کے سارے برطن بھر گئے ہیں لیکن اب تک بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا ہے یہ اسی مبارک سفر کی بات ہے المختصر چلتے چلتے میرا نبی کر مدینہ شریف پہنچا اور مدینہ شریف کی سرزمین پر مدینہ شریف کے رہنے والوں نے میرے آقا کا وہ استقبال کیا کہ مدینہ شریف کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نکل کر کیا گئی اور کہنے لگی کہنا یہ چاہتا ہوں صدیق اکبر کی ذات وہ ساتھ ہے جنہوں نے صرف نبی کے وصف سے نئی نبی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ہم بھی مدینہ والے کی مبارک ذات سے پیار کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان اسے محبت کرے اپنے دل کے اندر ہر صحابی کا حدب رکھے ہر صحابی کا احترام رکھے یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی عزت و شان والا ہے چاہے صدیق اکبر ہو چاہے فاروت عاظم ہو چاہے عثمان کنی ہو چاہے مولا علی ہو اور چاہے حضرت امیر مابیہ ہو نبی کا ہر صحابی عزت و شان والا ہے اب جو بندہ میرے مصطفیٰ کے کسی صحابی کی شان میں اتناسی کستاشی کرے چاہے وہ کسی مسجد کا امام ہو چاہے کسی طرقہ کا مجاور ہو وہ سب تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہر صحابی عزت و شان والا ہے ہر صحابی مقام و مرتبی والا ہے تو صحابہ سے پیار کریں ان کی بارگاؤں میں خراج عقیدت پیش کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اگر دورانے دفتگو کوئی غلطی ہو گئی تو مولا اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائیں بلند آباسِ قرمہ شریف پڑھنے لا ایلہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین حضراتم سننتیں اللہ حضراتم ان کو یہ سننت یا دا کرلیں شیئے